موسیقی ناظرین کھرنٹ ایف ایس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین آج کل جس صورتحال سے جس ناگفتہ بے صورتحال سے جس تشویشناک اور ہولناک صورتحال سے ہم لوگ دو چار ہیں عالمی سطح پر نہ صرف یہ کہ ہمارے اپنے ممالک میں بلکہ دنیا بھر میں جو تشویشناک اور خطرناک صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک ہی شیر جو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے ایک ہی شیر ذہن میں آتا ہے کہ گفتگو کسی سے ہو دھیان تیرا رہتا ہے ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا جہاں جس زمانے میں یہ صورتحال ہو کہ محلق وبا سے جس ہو کرونا کا نام دیا گیا ہے جس ہو کرونا نائنٹین کا نام دیا گیا ہے اس کے محلق اثارات کی زد میں آ کر اب تک تعدم حاضر تقریباً ڈیڑھ کروڑ لوگ لکمائے اجل بن چکے ہیں وہ محلق وبا جس کے لپیٹے میں آ کر ہر روز پندرہ ہزار لوگ دنیا بھر میں لکمائے اجل بن جاتے ہیں وہ محلق وبا جس کے لپیٹے میں آ کر ہم اگر ہم ساؤت ایشیا کی بات کریں تو ہمارے ممالک میں بھی سلسلہ میں پاکستان کو لیتا ہوں کہ وہاں پر اس محلق بیماری سے مرنے والوں کی تعداد میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور خاص طور پر جو یہ تیسری لہر آئی ہے ترڈ ویو جو آئی ہے کرونا کی اس کی لپیٹ میں آ کر اس پھر وقت اس وقت جو ہے نا وہ مرنے والوں روزانہ کی بنیاد پر مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ سو سے تجاوز کر گئی ہے لیکن ہم ہیں کہ جس بے ہسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس لاپروائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جس میں تو کہوں گا کہ فراغ دلی کے ساتھ اپنی جانیں دے رہے ہیں خود کو عذیت دے رہے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس لاپیٹے میں لے رہے ہیں ہماری آنکھیں نہیں کلتی ہمیں عقل کے ناخون نہیں مل رہے آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے جو بھی آپ ٹی وی چینل لگاتے ہوں گے پاکستان کا انڈیا کا بنگلہ دیش کا سری لنکا کا کہیں کا بھی آپ ساؤت ایجیان چینل لگاتے ہوں گے آپ یہی دیکھتے ہوں گے کہ جب ٹی وی اینکر جو ہیں ٹی وی کے لوگ جو ہیں سڑکوں پہ جا کر بازاروں میں جا کر گلیوں میں جا کر لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھی یہ کرونا نام کی کیا چیز ہے آپ اس سے باقف ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں معلوم یہ سب جھوٹ ہے دھوکہ ہے کرونا نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ کوئی مرض نہیں ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے لہٰذا ہم کیوں ماسک پہنے وہ ماسک خود بھی نہیں پہنتے اور دوسروں کے لئے بھی مسائل کھڑے کرتے ہیں زیادہ ان پر زور دیا جائے زیادہ ان پر جرمانے کیے جائیں زیادہ ان کو جیل کی جائے تو جو پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا ماسک گاڑی میں رہ گیا ہے یا جیم میں رکھا ہوا ہے یا ابھی ہم کچھ کر رہے تھے اس لئے اتار دیا تھا یہ سب ہیلے بہانے کیا ہیں اور یہی کاروباری زندگی ہماری حکومتیں چاہتی ہیں کہ کاروباری زندگی چلتا رہے لوگ بے روزگار نہ ہوں لوگ فاقے نہ کریں لوگ گھروں پہ بیٹھ کے پریشان نہ ہوں اس لئے یہ حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے کاروباری ادارے کام کرتے رہیں لیکن ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ماسک کا بھی استعمال کریں سینٹیزر کا بھی استعمال کریں ڈسٹینس بھی مینٹین کریں اور یہ کہ سفائے رکھیں بدن کی اور ہاتھوں کی خاطر لیکن ایسا نہیں ہو رہا ایسا نہیں کیا جا رہا اب ایسی صورت کے حال میں انسان کسی دوسری باتوں کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے ملک کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے ملک لوگوں کے سامن بارے میں کیا سوچ سکتا ہے ملک بدحالی کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے ملک کرپشن کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے جو ملک جو چور لٹرے اور ڈانکوں ہیں ان کو سزائیں مل چکی ہیں لیکن حکومت ان کو سزا دیتی ہے ان کو جیل میں بند کر دیتی ہے اور ہماری ماشاءاللہ پلانٹڈ جو عدالتیں ہیں مہاں سے ان کو بری کر دیا جاتا ہے عزت کے ساتھ ان کو یا ان کو بیل مل جاتی ہے یہ تمام باتوں پر چیزوں پر نا صورتحال پر گفتو کرنے کے لئے ہم نے آج کے اپنے پروگرام کرنٹ ایفیس میں ہم نے جن لوگوں کو زہمت دی ہے ان میں سے ایک تو ہماری کوہوست ہیں جن کو آپ ہمارے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں اور وہ ہیں سبیہ خان تو ہم سبیہ خان کو کرنٹ ایفیس میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے مبسر نوجوان حالات حاضرہ پر ان کی بہت گہری نظر ہے اور ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناتے ایک درد مند دل رکھنے کے ناتے ان چیزوں پر کرتے رہتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں ہمارے طرح یہ بھی رہتے ہیں تو میں فیصل چودری صاحب کو بھی سوگا میں پریشاندیت کہتا ہوں تو میں ابتداء آپی سے کرتا ہوں فیصل کہ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کی احساس ہے ایک سمجھدار دیانتدار پاکستانی ہونے کی احساس ہے ایک درد مند دل رکھنے والے کی احساس ہے اور یہاں ایک ترقی آفتہ ملک میں رہنے والے محفوظ ملک میں رہنے والے اور قدر صاف سترے ملک میں رہنے والے ایک فرد کی احساس ہے جب آپ اپنے ملک کی دانی میں نظر ڈالتے ہیں وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے پیلت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سٹوڈیو میں مدود کرنے کا اور بلکل تشویشناک صورتحال ہے ہمارے اپنے ملک کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو پروٹوکولز ہیں آپ کاروبار کرتے ہیں یا آپ کہیں پر جاتے ہیں کسی دفتر میں جاتے ہیں آپ کسی پریشن میں جاتے ہیں کسی مال میں جاتے ہیں اور جو بھی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے جو گائیڈ لائنز ایشو ہوتی ہیں آپ ان کی جو ہے وہ ان پر عمل درامت کرنے کی کوشش کرتے ہیں میکسیمم جہاں تک ممکن ہے اور ہمارے ملک میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ دو تین مہینے پہلے جب میرا جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ پنڈی سے میرا تعلق ہے تو وہاں پر بڑا فیمس راجہ بزار تو آپ کرتے ہیں دو تین گھنٹے میں میں نے دیکھا کہ تین چار آزار لوگ میں نے دیکھے ہوں کہ مختلف گلیوں کے اندر سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اتنے قریب سے گزر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی کونیاں دوسرے کے ساتھ لگ رہی ہیں اور حرام ہے کہ کسی نے ماسک پہنا ہو اور وہاں پر ایک یہ سمجھا جاتا ہے جیسے آپ نے پہلے اپنے انٹرڈکشن میں کہا کہ کرونا جیسی کوئی چیز نہیں ہے ابھی ایک تو یہ بات ہوگی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہاں پر لوگوں کو علم نہیں ہے تعلیم نہیں ہے شہور نہیں ہے یاس پرواہ نہیں ہے لیکن اس کے برعکس جہاں پر یہ یورپین ممالک ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پڑے لکھے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ریسارچ ان کی ایڈوکیشن ان کا جو سوچنے کا میار ہے وہ ہم سے بہت بڑا بلند و بالا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اور آپ اگر پچھلے ہفتے کی خبریں دیکھ لیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جرمنی کے اندر یوکے کے اندر آسٹریلیا کے اندر کس قدر ان پڑے لکھے لوگوں نے باہر آ کر مظاہرے کیے اور آل موٹس یہ رائٹس کی شکل اختیار کر گئے تھے کس چیز کے بارے میں ہمیں لاک ٹاؤن یہ ختم کریں ماسک ہم نے نہیں پہننے کرونا جھوٹ ہے آپ نے ہمیں بند کیا ہوا ہے تو یہ خالی وہاں پر نہیں ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر شاید لوگ اعتجاج نہیں کرتے وہ سمپل عمل نہیں کرتے اس کے اوپر یہاں پر وہ طبقہ شاید تھوڑا سا چھوٹا ہے اور تھوڑا ہے نمبرز میں تو وہ اس کے لیے باقاعدہ اعتجاج کرتے ہیں اور آپ یہ ٹرانٹو میں دیکھ لیں پچھلے ہفتے کی ایک خاتون ہے انہوں نے کسی گروسی سٹور میں یہاں پہ ٹرانٹو میں جا کر بغیر ماسکیں تو اپنی ویڈیو بنائی اور اس کے ساتھ گالم گلوچ تک بات پہنچ گئی کہ میں نے ماسک نہیں پہنا تو مجھے کیوں فورس کر سکتی ہو تمہارے بائلال میں یہ ہے تو دیر آر لوپ ہولز ایوری ویئر اور کچھ لوگ جو ہیں جنمنلی وہ ماسک نہیں پہن سکتے اور کچھ لوگ جو ہیں اس چیز کو ابیوز کرتے ہیں اور میجورٹی میں یہ جو یہ اس کا ایک بنیادی مسئلہ میری نظر میں یہ ہے کہ لوگوں کو پوری دنیا میں اس وقت اپنی حکومتوں پہ اعتبار نہیں ہے یہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم یقین نہیں رکھتے چاہے وہ کینیڈا میں جسٹن ٹوڈو کی گورنمنٹ ہو چاہے پاکستان میں عمران خان کی ہو یا انڈیا میں نرندر موڈی کی ہو یا یوکے میں بورس جانسن کی ہو it does not matter لوگوں کی رائے اپنی حکومتوں کے بارے میں بہت زیادہ منفی ہو گئی ہے اور ہم اسے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک یہ دوسرا ہم سے زیادہ آقل اور سمجھ رکھنے والے لوگ جو ہم اپنے معاشرے میں جنہیں وقت دیتے ہیں جن کی رائے کو ان میں سے بہت سارے ایسے اناثر ہیں شاید ان کی نہ سمجھی ہے یا شاید واقعی ان میں کوئی there is an ounce of truth کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کرونا یہ سب کو جھوٹ ہے یہ آپ کو بیفکوف بنایا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جب آپ ملاتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا ایک نظام نظر آتا ہے جیسے کوئی پروائی نہیں ہے پورے معاشرے میں لوگوں کو اور وہ اسے نظر انداز کر رہے ہیں جیسے کہ یہ ایک عام خانسی یا زکام ہو تو اس چیز کو جب تک آپ نہیں بدلیں گے اس کی جڑ کو نہیں پکڑیں گے تب تک یہ آئندہ بھی وبا اگر آئے گی تو لوگ اسی طرح بھی حیف کریں گے تو سبیہ پھر آپ کیا کہتے ہیں ہی کہہ رہے ہیں کہ نا ہمیں خود کو اس کو بدلنا ہوگا نا گورنمنٹ کے کرنے کا کام یہ نہیں ہے یہ ہم عوام کا پبلک کا کام ہے کہ پہلے تو اس بات پر ایمان لائیں اس بات پر یقین کریں اس بات کو مانیں کہ کرونا نام کی کوئی وبا ہے جب اس پر یقین کر لیں گے دیکھیں نا کیوں نہیں کرتے اس بات دیکھیں نا اگر صرف پاکستان کو آپ دیکھیں انڈیا کو دیکھیں پاکستان میں ہر روز نا پندرہ ہزار لوگوں کا پوزیٹیو آ رہا ہے ٹیس ہونے کے بعد اس طرح انڈیا میں جو ہے نا اس وقت ہر روز تقریبا پچاس ہزار لوگوں چونکہ وہاں کے آبادی زیادہ ہے پچاس ہزار لوگ روزانہ پوزیٹیو آ رہے ہیں اور وہاں بھی سیکڑوں میں لوگ مارے جا رہے ہیں تو پھر بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں فیصل کے بعد میں آپ اس کا بتا ملا تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہو یا انڈیا جہاں زیادہ آبادی ہے جن ممالک میں وہاں یہ ہے کہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیگر ممالک کے جو مقابلے میں پاکستان پھر بھی ایک اس حساب سے بہت محفوظ رہا جس طرح کی محلہ پروائی کی گئی جس طرح بھی احتیاطی عوام نے کی میں سوری میں انٹراب کروں گا محفوظ رہا بے شک جب فرس ویو آئی تھی اور سیکنڈ ویو آئی تھی اس میں قدر محفوظ رہا لوگوں نے احتیاط بڑھتی لیکن اب جو ہیں نا لوگ بالکل آزاد ہو گئے نہیں احتیاط تو تب بھی اتنی زیادہ نہیں کی تھی لوگوں نے وہ تو انہیں کہا گا درائے گیا تھا کہ دوسرے دیکھ رہے تھے وہ لوگ لیکن احتیاط انہوں نے اس وقت بھی نہیں کی تھی ابھی بھی یہی پوزیشن تھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ وہاں کے ہر گھر کے ہر لوگوں کا اگر آپ ٹیسٹ کروائے جائے تو ان کا پوزیٹیو آئے گا اس لیے کہ لوگ اس کو ایک عام بیماری سمجھتے ہیں کہ ہمارا گلہ خراب ہے تو یہ ایک عام سی فلو ہو گیا ہے اور پھر دوسرے ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں دوسروں کی باتوں پر زیادہ یقین کر جاتا ہے مطلب اگر کسی ایک کو ہو گیا کرونا تو نہیں کرونا نہیں ہیں گے مطلب پہلے تو یہ کہ یقینی نہیں تھا میں پھر انٹرپ کروں میرے انٹرپ کرنے سے اس کو ایک دوسر رخ دے جائے گا آپ نے کہا کہ جس کو کھانسی ہو جاتی ہے جس کو اگلہ خراب ہوتا ہے وہ لوگ نہیں مانتے یہ کرونا کے علامتیں وہ کہتے ہیں یہ معمولی فلو ہے اس کا مطلب ہے کہ فضل الرحمن صاحب اور مریم نواز کو بھی پوزیٹیو آ چکا ہے کیونکہ ان کو بھی کھانسی ہو گلہ خراب ان کا بھی مگر وہ اقرار نہیں کر رہے لیکن اس بارے ہم ہم بعد میں بات کریں گے آپ اس کو جائے رکھیں تو دیکھیں ایک تو یہ کہ سب سے پڑی بات یہ تھی میں سمجھتے ہو پاکستان میں جو انہوں نے احتیاط نہیں کی یہ بے احتیاطی ہی کام آئی دیکھیں نا آپ یہ جو ایسے مقامات تھے بسوں میں آپ دیکھیں ایک دوسرے کو لوگ بٹھے ہوئے ہیں ایک طرح سے تو کرونا کو جگہ ہی نہیں ملی زیادہ تو اس نے اتبار بھی نہیں کیے کیونکہ وہ کرونا کے لئے جگہ ہی نہیں چھوڑتے تھے ابھی کل جو بتا رہے تھے کہ لیفٹ میں جاتے ہوئے احتیاط کریں ایک ڈسٹنس مطلب اس طرح گھر رکھیں کہ ایک دوسرے سے فاصلے سے کھڑے ہوں تو میں نے یہی کہا کہ پھر کرونا کیا کرے گا کرونا تو باہر کھڑا رہے گا اس کو جگہ ہی نہیں ملے گی تو اندر جائے گا کرونا کو کوئی لفٹ کرائے پاکستان میں تو پاکستانیوں کو کرونا ہو نہیں دیکھیں ایک اور بات آپ کی بات سے میرے ذہن میں آگئے کہ یہاں پر کینیڈا میں میری کچھ ڈاکٹر سے بات ہوئی اپنے کام کے سلسلے میں تو میں نے ان سے زمین ایک سوال کیا میں نے کہا آپ یہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں جو ہم یہاں پہ اس وقت کینیڈا میں یوز کر رہے ہیں یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے این ممکن ہے کہ اس میں مزید بہتری آئی ہو لیکن ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہم یوز کرتے ہیں اس میں سیونٹی پرسنٹ ایکوریسی تھی یہ تقریباً چار پانچ مہینے پہلے کی بات ہے اگر سیونٹی پرسنٹ ایکوریسی ہے تو جو لوگ اگر آپ میت تھوڑا سا جانتے ہیں تو دیر آر تھرٹی پرسنٹ چینسز کہ جس کا پوزیٹیو آرہ ہے وہ ایکچلی میں نیگٹیو ہو اور وائس ورسا اس آلسو ٹرو جو ٹیکنکل لوپ ہولز ہیں آپ انہیں کور نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ایک اور یہ بھی بات کہ انہیں ٹیسٹ کیٹس کو یوز کر کے تو ٹیسٹنگ کے طور پر تجربہ کیا گیا کچھ پھلوں کے اوپر اور وہاں پر یہ پوزیٹیو شو ہونے لگ پڑا کہ انہیں بھی کرونا ہے تو یہ ساری باتیں جب جمع ہوتی ہیں اور پھر ایک بدگمانی کی ہوا پوری دنیا کے اندر موجود ہے اپنی حکومتوں کے خلاف اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا بہت سارے ہر معاشرے کے کچھ دانہ لوگ ان پر سوالی ہے نشان اتنا ہے تو جب ان ساری چیزوں کو ملاتے ہیں اور آپ یہ ایکورسی بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ مصبت نہیں ہے کہ سیونٹی پرسنٹ اس ناٹ سٹرونگ اناف تو لوگوں کے اندر وہ جو شک کا بیج ہے وہ مزید جو ہے ایک تناور درخت بن جاتا ہے دوسرے یہ کہ عوام میں بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو گائیڈ کرے ہمارے ہاں اگر نہیں لگا رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو اس کی وہ بتائے کہ بھی عطیات کو مطلب ایک دوسرے سے بھی تو لنک ابھی دیکھیں ماس کے حوالے سے بھی کچھ ڈاکٹرز نے امریکن ڈاکٹرز نے اور بھی دیگر ممالک کے اندر کچھ ڈاکٹرز نے ماس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے ٹیکنکلی یہ بات کہی کہ دیکھیں ماس کا آپ کے لیے زیادہ نقصان دے ہیں وہ اس لیے کہ جب آپ ایکزیل کرتے ہیں تو آپ کی موز سے جو پارٹیکل آپ کے لنگ سے باہر جاتے ہیں وہ ہوا میں جا کر تحلیل ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں جب آپ ماس کا بیریئر لگا لیتے ہیں تو وہ صرف ہوا کو ٹاچ کر کے واپس آتے ہیں جو کہ اپنے ساتھ مزید اور نقصان دے جرہ سومیں آپ کے پھیپڑوں کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کا لانگ ٹارم افیکٹری ہے کہ جو لوگ جن کا ایمیون سسٹم ویک ہے یا جو بڑی عمر کے ہیں ان کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن سکتا ہے دلیل نہیں ہے لیکن بن سکتا ہے آپ نے کہا کہ جو بڑی عمر کے ہیں لیکن صورتحال اب یہ ہے کہ پاکستان کے بات کروں گا میں پھر کہ اب بچے بھی اس میں مقتلع ہو گئے ہیں آٹھ نو کیسز اب تک بچے ایڈمیٹ ہو چکے ہیں بچوں کا تو یہاں پر بھی ابھی آپ دیکھیں ابھی میرے اپنے فیملی کے اندر بچے کچھ سکول جاتے ہیں تو ابھی ان کی کلاسز میں کچھ بچوں کو کرونا ہوا تو پھر سے ان کی کلاسز جو ہیں وہ بھی دو افتے کے لیے جو ہیں ان کی کلاس منسوق کر دی گئی تو دیکھیں ہو تو سب کو رائے لیکن جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں ہم اعتماد بڑھانا چاہتے ہیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سوائے ایڈوکیشن کے علاوہ اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے آپ فورس اگر آپ پورے یہاں پر کینیڈا میں ہو یا آپ اسلامباد میں یا پنڈی میں آپ ساری پولیس فورس لگا دیں آپ کتنے ایریے کو کور کر سکتے ہیں اور کتنے لوگوں کو مناتا سکتے ہیں تو یہ بتائیں سب ہی ہے یہ ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ ایڈوکیٹ کریں تو کیا ہمیں اپنے پرائم منسٹر کو اپنے پریسیڈنٹ کو اور دوسرے جو لیڈر ہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کو بھی ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت سے کیا سب سے پہلے انہیں ایڈوکیٹ کریں ضرورت ہے اس لیے کہ دیکھئے ابھی جو کچھ جلاس تھے جو انہوں نے میٹنگ کی تھی وہاں میں نے خود دیکھا کہ پرائم منسٹر نے جو اہے ماسک نہیں لگا رکھا تھا لگانا چاہیے تھا کہنا کوئی اس میں مقتلاح ہو گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو نیا پاکستان جو اس کیم جو تھا اس کا انہوں نے اقتطاق کیا تھا اس زنبے ان کے نئے نہیں لگا ہوا تھا اور یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں آس پاس جو بھی لوگ ہوں گے ظاہر سے بات دیکھے وہ ان کو یہ ہوا لیکن اس میں بھی ایک پہلو ہے کہ یہ احتیاط کرنا انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو جب احتیاط نہیں کرو گے تو یہ ہوگا لیکن اس احتیاط کو جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جس میں آپ کے فضل الرحمان صاحب سارے فیرست ہیں جب عمران خان احتیاط کرتے ہیں خود کو کرونٹائن کر لیتے ہیں پوزیٹیو آنے کے بعد تو فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے 26 مارچ کو پیشی تھی پیشی سے بچنے کے عدالت میں پیشی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے اور کہا ہے کہ میرا پوزیٹیو آ گیا ہے اس کو کیا کہیں گے آپ تو وہ دیکھئے نا انہوں نے جو بڑا بول بولا تھا اور جس طرح کیا تھا تو کرونا یہ بات سنڈا تھا بات کھڑا دیکھ لیجئے مگر انہوں نے موٹی موٹی لفافے دیکھ کے میڈیا کو نا انہوں نے اس بات کو دبا دیا دونوں نے مریم نے بھی فضل الرحمان نے بھی کہ ان کو یہ نہ کہا جائے کہ ان کا پوزیٹیو آ گیا ہے جبکہ بقول آپ کے ان کے سمٹمز جو ہے وہی ہیں گلا خراب ہے اور وہ دیکھیں نا پچھلے تین چار دن سے بلکل خاموش ہیں وہ لوگ کیوں ہیں اور وہ اسی لیے خاموش ہیں کہ جب آپ دوسروں پر تنس کریں گے ہر بات کو آپ منفی انداز میں پیش کریں گے تو وہ نہیں دیکھیں خاموشی کی ایک ویسے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باتیں ختم ہو گئی ہیں ہاں چونکہ پی ڈی ایم والوں کو ناکامی ہو گئے نا وہ تو ختم ہو گئی تیتر بتر ہو گئی یہ مطلب ہے ان میں آپ اسے پھوٹ پڑ گئی ہے دیکھیں باتیں بھی ختم ہو گئی ہیں اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل مزید جو ہے جیسے سی این جی جو ہے وہ لوگوں نے ایک وقت استعمال کی اور اس کے بعد استعمال کرنا چھوڑ دی اسی طرح ڈیزل کی گاڑیوں کا ایک ٹائم پہ جو ہے وہ بڑا شور شرابہ تھا بھی آج کل ڈیزل لوگ نہیں ڈیزل صاحب کی مراد نہیں میں تو گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں نہیں دیکھیں ایک وقت آتا تھا ایک وقت تھا مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کہتے تھے کہ یار گاڑی ہو تو ڈیزل والی ہو تو ابھی جو ہے وہ میں گیا ہوں حالی میں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے تو مرسیڈیز والے کیسے چلیں گے اپنے مرسیڈیز پہ نہیں ابھی وہ نئے دیکھیں نا ابھی جرمنی میں سے نئی کھیپ آئے گی نئی مرسیڈیز کی جو پٹرول پہ ہوں گی پٹرول پہ ہوں گی ابھی جو وزیراعظم جو ہے ان کو کرونا ہوا ہے تو اب انہوں نے کہا کہ ان کے وزیر خزانہ کو نکال دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کامیابی ہے پی ڈی ایم کی کامیابی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کو کرونا ہوا کیا ہے وزیراعظم پرائم منسٹر کو تو یہ بھی پی ڈی ایم کی کامیابی ہوئی نہیں پھر اگر انہیں خود ہو جائے تو یہ بھی انہیں کی کامیابی ہے ناظرین پروگرام کرنٹ ایفیرس میں کرونا نائنٹین اور ہمارے جو سیاسی کرونا پھیلے بابا پھیلے ہی ہے اس کے حوالے سے گفتگو جاری ہے لیکن ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں سو لیٹ آس ٹیک ایک بریک موسیقی